خاند اور جناب آج کی ویڈیو صرف ویڈیو نہیں ہے یہ ہمارے لنچ کا احوال ہے دوپیر کی کھانے کا ہوا یہ کہ دوپیر کا کھانا ہم اکثر دفتر میں کھاتے ہیں اور دفتر میں آج میرے بغیر ہی لوگوں نے کھانا کھا لیا دھوکہ دیا تو پھر میں نے یہ سوچا کہ کھانا کھایا جائے لیکن ٹائم نکل چکا تھا اور قریباً اثر کے بعد جو ہے وہ میرا پلان منع کہ ہم اقبال کے چنے کھائیں گے پاکستان چوک کے مشہور اقبال کے چنے تو ہم جو ہے وہ پاکستان چوک پہنچ گئے ہیں اور اقبال کے چنے جو ہے وہ لینے کی کوشش اس وقت جاری ہے اور یہاں یہ بات میں آپ کو ضرور بتا دوں کہ یہ پورے کراچی کے اسٹرکی فریمس چنے ہیں اقبال کے چنے تو چنے مل گئے ہیں آگے دیکھتے ہیں اور دوسری بلیٹ میں کھاؤں گا کیونکہ میں دوپیر کا کھانا نہیں کیا زیاد کی ہوئی ہے آج میرے ساتھ مشواہد گھات کیا لوگوں نے پکلے کلے کھانا کھا لیا ہے اور پھولے جو ہے اس کے اتنے مزگ ہیں میٹ بھر جاتا ہے دل نہیں بھر اتنا ہم بارکی چیز نہیں کھاؤں گا لیکن حیجینک ہے اوائل وائل کا سم تو ہے نہیں اس کے لئے پھولے ہیں چھوڑے مسائلے ہاں ابھی کہ سکتے ہیں کہ مسائلے چیز ہو سکتے ہیں لیکن اینے ہیں نہیں تیر تو ٹرائے کرنا تو بنتا ہے بھاگے میں بھاگ اس حالت میں اس سے بات چیز کرنا مشکل ہے بھائے تو بھاگے بات چیز کے یہ ویڈیو ڈالوں گا ہماری بات سنیں آپ ہم آپ کو بتائیں گے کہاں چیز اچھی ملتی ہے اور کہاں چیز اچھی نہیں ملتی بھائی یہ جو چھوڑے ہیں اب ایک بڑا مسئلہ ہے لوگ ریٹ لگا لیتے ہیں ہائجینک ہائجینک گندگی بلانہ تو بھائی جو شادیوں میں جا کے کھانے کھاتے ہو تم دو یہ کیسے پکتے ہیں ایسی پکتے ہیں بھائی سب سے کہاں باہر کھانا ایسی ملتا ہے اگر بہت زیادہ ہائجین کا خیال ہے تو گھر کے اندر کھانا کھاؤ باہر کھانا کھانے کا سوچنا بھی نہیں اور اب کٹھ لو چلو چلو چھاوش مجھے کھانا کھانے سلو تو بات بلکل صحیح ہے ہم اکثر اور بیشتر ہائجینک ہائجینک کی بات کرتے ہیں تو بھائیا بات یہ ہے کہ بازار میں جتنی چیزیں ملتی ہیں وہ انہائجینک ہی ہوتی ہیں چاہے وہ کیفسی ہو یا وہ ٹھیلے کا کوئی شموسہ یا بند کباب ہو تو اگر آپ کو ہائجینک کھانا کھانا ہے تو وہ آپ کو آپ کے گھر میں ہی ملے گا اور انفیکٹ یہ ہے کہ گھر میں بھی اکثر اور بیشتر آپ یہ سمجھ لیں کہ کھانا بھرپور ہائجینک نہیں ہوتا ساپ سو طرح نہیں ہوتا کبھی کبھی آپ نے دکھا ہوگا کہ گھر کے کھانے میں سے بھی بال نکل آتا ہے تو یہ مسئے مسائل تو چلتے رہتے ہیں برحال بات کر رہے ہیں اقبال کے چنے کی تو اقبال کے چنے ہیں وہ اس وقت تک ختم ہو جاتے ہیں لیکن آج میری قسمت اچھی ہے اس وقت یہ یہاں پر کھڑے میں مل گیا ہے اور شاید اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ رجب کے روزے چل رہے ہیں اس وجہ سے وہ چنے یہاں پر ابھی تک دستیاب ہے تو بہت سارے لوگ افطار کے لئے بھی لینے آ رہا ہے آج شاید انہوں نے مال وال بھی زیادہ بنایا ہے اور بڑی گہمہ گہمی ہے بڑا مار پیٹ ہوتی ہے بڑا مار پیٹ سے مراہ مطلب بڑی کھیجہ رانی ہوتی ہے بڑی مشکل سے ملتے ہیں یہ میرا دوست ہے اور کھلک بھی ہے یہ ہمارے لئے چنے کی پلیٹ خریدنے کے لئے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں وقت کم ہے مقابلہ سخت ہے ہر آدم چاہ رہا ہے کہ اس کو پہلے وہ چنے کی پلیٹ مل گیا ہے چنے کہلے یا چھولے کہلے جو بھی ہے تو اقبال کے چنے جی ورلڈ کے فیموس ہے کراچی کے فیموس نہیں ہوں گا دنیا کے فیموس سرین جنے ہیں آپ یقینن کھائیں گے آپ کے پیسے وصول ہو جائیں گے اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو اس کی سب سے خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ انتہائی گلے میں ہوتے ہیں بہت زیادہ جو ہے وہ اپنا پکے وہ سختی بھی نہیں ہوتی ہے اور اس کے علاوہ ان کے جو مسالجات ہیں جو شیٹنیاں ہیں وہ بھی جو ہے اس میں بڑا اہم رول پلے کرتی ہے بڑاً اہم روح میںahahaha کہ اب ان من صرف مزداری نہیں ہیں آپ نے کھولو کے پرائیس جو ہے بہت مناسب ہیں مطلب ساٹھ روپے میں ستر روپے میں آپ کو پلیڈ مل جاتی ہے یہاں پر اور اس میں اتنے چنے ہوتے ہیں کہ آپ آرام سے جو ہے وہ پلیڈ بھر کے کھا سکتے ہیں اور ویسے تو آپ گھر بھی لے کے آ سکتے ہیں سپریٹ سارے مسالہ جات ملتے ہیں لیکن وہیں کھڑے ہو کر کھانے کی جو بات ہے تو اس کے تو کیا ہی کہنے تو ہم تو اکثر جو ہے وہاں جاتے ہیں اور جو ہے وہ چنے خرید کے کھاتے ہیں بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ اگر آپ پاکستان چوک گئے اور اقبال کے چنے نہ کھائے تو کیا کیا تو اتنی بڑی بات ہے بھائی جان آپ ضرور ایک دفعہ ٹرائے کر کے دیکھیں جن کو تھوڑا چٹ پٹہ کھانے کی عادت ہے وہ تو بالکل ٹرائے کر کے دیکھیں بہترین چنے اور آپ نے اسے بہت سارے لوگوں نے ٹرائے بھی کی ہوگی اور اگر آپ لوگوں نے ٹرائے کی ہیں تو مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا تو بارال جی یہاں پر ایک کشمگج جاری ہے اور جو ہے وہ چھولوں کی پلیٹ کے انتظار میں جو آپ نے پہلے میرا کلپ دیکھا وہ میری دوسری پلیٹ تھی اور ابھی جو کلپ آپ دیکھ رہے ہیں اور جس میں دوست میرا کھڑاوہ جو ہے وہ خرید رہا ہے وہ پہلی پلیٹ ہے اور ہم ابھی تک پہلی پلیٹ کے انتظار میں کہ چھولے مل جائیں جیسی اس کو چھولے مل جائیں گے تو پھر ہم آپ سے باتشکیت کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ کیا ریویوز ہیں اس کے بارے میں کتنا مشکل ہے یہاں پر جو ہے وہ کھڑے اوکر اپنا آرڈر لینا اور کھانا اور بہت دیر کے بعد یاکوب بھائی نے جو ہے وہ پلیٹ لے لیے بغر میٹے کی کون ہے یہ بغر میٹے کی پلیٹ اور یہ میٹے کی پلیٹ اور یہ ٹپک بھی رہا ہے ہم کونے میں کھڑے ہوگے گھائیں ہیں ہاں ہاں کتری در میں ملا کھانا بگایا پیسے ملے واپس بگایا پیسے بھائی آج دوپین میں کھانا مانا نہیں رہا تھا اور پلان کیا تھا کہ چھولو اکبال کے چھنے کھا لیں دو دن چھوڑیوٹے کام تھے وہ کام نفٹا کے جب یہاں پہنچے تو یاکوب بھائی پھڑے گئے چھولے لینے کے اثر اور مغرب سے چھوڑی دیر پہلے کا وقت رہش آجیتی بھی زیادہ ہے کیونکہ روزہ لوگ افتار کر رہے ہیں پارسل زیادہ ہے یعنی چھولے ہاتھ آئیں اور باقی ویڈیو تو آپ نے دیکھی ہوگی اکبال چھولے والے کی بہت زیادہ اور یہ دیکھیں اور آپ پہلے میں کو پھڑے کے دیکھیں بہت زیادہ بہت زیادہ ہم دو بہت زیادہ بہت زیادہ دولے کھانے کے لئے ایڈر میں نے سویہ لگیا تو آپ کو ایک ویڈیو بھی دکھا دیں ایک سکتہ دیں کہ یہاں پہ دولے ملتے ہیں میں میں لوں گا پھنگلی ویڈیو تب تک کے لئے اللہ حافظ